مختصر سے تعریف آپ کو کروا دوں اور میرا نام جو ہے وہ حیبت شاہ ہے لیکن آپ مجھے اپنے نام سے بالکل مختلف پائیں گے لیکن ضرورت کے جب پڑتی ہے تو سائر سی بات ہے پھر وہ میری شخصیت اور نام ایک جیسی ہو جاتی ہے کرنا پڑتا ہے ضرورت کے مطابق اور میں نے جو ہے وہ ایک ماسٹر اپنا انگلیش لٹرچر میں اور لنگویسٹک میں نامل یونیورسٹی سے کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے نامل میں جو ہے وہ تیفل کیا ٹیچنگ اف انگلیش از ا فورین لینگویج پھر میں نے تقریباً دو ہزار نو میں یا دس میں خانہ فرہنگ جو ایران کا کلچل سینٹر ہے جو کہ اب اس کے سرگرمیاں پہلی کے بنسبت کافی معنی پڑ گئی ہیں وہاں سے میں نے اپنا فارسی کا ڈپلومہ کیا تھا اور پھر میں نے دو ہزار دس میں جو ہے وہ اربی میں جو کہ کراچی میں بہت پرانا ادارہ ہے شاید آپ لوگ کے علمے ہو سوسائیٹی فور پروموشن آف ایربک کے نام سے شہرہ فیصل پہ کراچی کے کچھ لوگ اس کو چلا رہے ہیں نوٹ فور چیارٹی اورگنائزیشن کے طور پہ وہاں میں بارہ سال سے اس ادارے کا حصہ ہوں اربی سیکھنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پہ اور وہاں ان کا ایک سپوکن کلب ہوتا ہے ہفتے والے دن صرف ہفتے میں ایک دن تو وہ اس کو میں فرض اور واجب سمجھ کے جاتا ہوں جو دن میرا ولیمہ تھا میں نے وہ کلاس پھر بھی نہیں چھوڑی تھی کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دن ہوتی ہے اور یہ میرا جو ہے مختصت عارف ہے تو اس وقت جو لوگ ہمارے پاس آن لائن ہے کراچی میں جو خواتین ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں اپنا ایک گروپ بنا لیں ٹھیک ہے صرف اپنا ایک گروپ بنائے جن میں کراچی کی جو خواتین ہیں وہ آن لائن ہوں گی تاکہ اگر کسی نے کلاس میں اس کی یا کچھ بھیجنا چاہا تو وہ اس گروپ میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہ پانچمہ بیج ایک ایسا بیج ہے جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اب جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو اس کے کئی کئی طریقے ہوتے ہیں سنبھالنے کے تو جو لوگ مثال کے طور پر لاہور سے ہے لاہور والے لوگ چونکہ آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا جو لوگ آن لائن ہیں کہ لاہور سے کون کون ہیں تو میں آپ لوگ کو لاہور کی ایک پوری لسٹ دے دوں گا سٹورنٹس کی تو ان میں سے میں یہ گروپ نہیں بنا سکتا میرے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف تجویز دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لاہور والے اپنا گروپ بنائیں گے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے اگر پشاور والے ہیں گوجرا والا ہے یا کوئی بھی دوسرا شہر ہے اسلام آباد ہے راولپنڈی ہے تو راولپنڈی والے اپنا فارسی کا راولپنڈی کا گروپ بنا لیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا تاکہ یہ مسائل نہیں ہو کہ میں دیر سے آگیا یا میں دیر سے آگئی یا رسل میں یہ مسائل ہو گئی تھے یا اس طرح کے مسائل ہو گئی تھے ٹھیک ہے تو امید ہے آمیر آن لائن لوگوں کو میرے خب درس اول دوریہ اول درس اول کا مطلب دورے فارسی اردو میں دورہ کہتے ہیں فارسی مگین دورے ٹھیک ہے آپ یہ لینے ٹھیک ہے درس اردو میں مگین دورہ فارسی مگین دورے کیا کہتے ہیں ایک چیز سمجھنے کے فارسی میں تلفظ جو ہوتا ہے اس وقت فارسی جو ہے زابان ایران حس و افغانستان و تھاجکستان درست حس اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہماری ہزارہ کمیونٹی ہے کوئٹہ میں جو زیادہ پتر رہتی ہیں وہ لوگ بھی یوں سمجھنے کے فارسی کا ہی ایک ڈائلک بولتے ہیں اسی طرح کی ایک زبان ہے ایک زبان میں جو زیادہ تر فرق آتا ہے وہ آتا ہے لہجی کی وجہ سے یا قوائد قوائد کے بہت زیادہ فرق نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا نہ بریٹش انگلش میں ہے نہ امریکن انگلش میں ہے ہاں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ کس کا ہے وہ کیابلیری کا ہے درست ہے اچھا ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہم لوگ جو یہاں پہ فارسی پڑھا رہے ہیں یہ ایران کی ایک سٹانڈر فارسی ہے جو اپانستان کی فارسی اس کو کیا کہتے ہیں دری کہتے ہیں اردو میں دری ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہاں پہ کیا ہوتا ہے دری ان کی زبان کہلائی جاتی ہے تاجکستان میں ان کا اپنا ایک انداز ہے یہاں پہ ہزار لیکن زیادہ تر جو فرق ہے وہ تلفز کا ہے اور ان چیزوں کا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ جو پڑھائیں گے وہ اگر کچھ فرق ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتایا جائے گا ضرور ٹھیک ہے لیکن ایران کی جو سٹانڈر پرشین ہے یا اردو جو ہے سٹانڈر ہماری بی بی سی اردو میں استعمال ہوتی آپ کو وہ چیز پڑھائی جائے گی فرق کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا اس چیز کو یاد رکھیے گا اچھا ایک چیز اور یہ کی چیز ہس تو کھلاس بعض لوگ کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع کے دن میں ہمیں وہ زبان بولی جائے جس میں ہم پڑھتے ہیں میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں سب کا سیکھنے کا الگ الگ رجحان ہوتا ہے تو شروع شروع میں فارسی ہوگی وہ ایستا اردو ہوگی پھر ایستا ایستا فارسی پھر وہ تھوڑی سی اور مزید اس چیز کی طرف آئے گی ضائع سی بات ہے کوئی ایک دو ہفتے کا کھیل تو نہیں ہے نا یا کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بھائی یہ ہو جائے گا اتنی جلدی یہ یاد رکھئے گا خوب اب درس اول دوری اول ٹھیک ہے دوری اول کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلا لیول ٹھیک ہے دوری اول کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلا لیول الگ بوئی فارسی آپ نے صرف اس کو سننا ہے ابھی لکھنا کچھ نہیں ہے ذرا اس کی طرف غور پر ان کی طرف ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کال کلاس سے زیادہ اہم ہے تو آپ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو اپنا بھی وقت بچائیں دوسروں کا بھی وقت بچائیں ٹھیک ہے خوب میہم داس ہے اول الیف بائے فارسی الیف بائے فارسی پرشین الفیبیٹ وہ تقریبا اردو سے ملتے جلتے ہیں لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ کروا دیتا ہوں ذرا اس کو خاموشی سے آپ کے بعد آئے نہیں آپ کے بعد کیا آنا تھا آپ کے بعد کاف گاف لامی وہ آرہے ہیں ابھی میں پرشین الفیبیٹ ایک آف ہو سکتی ہے ساری نہیں ہو سکتی اصل میں انلائن جو لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ان کو بھی مسائل پائیں گے تھوڑا سا منیج کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے الیف پرشین الفیبیٹ الیف بی پی ت س جیم چ پی خی دال زال ری زی جی سین چین سات زات تا زا این قی سین فی قی خف گف لام میل نون باگ ہے یہ خوب اچھا ان بودھ الیف بای فارسی یہ ویڈیوز یہ چیزیں آپ کو ہفتے کے شروع میں آپ کے ساتھ ایڈوانس میں لیسن کے طور پر شیئر کی جائیں گی واتس اپ گروپ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں الیف بای فارسی خیلی آسان ہے سین قد مشکل نہیں ماز آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی سمجھ میں آیا آپ کو آپ کو گروپ پہ لنک ہم لوگ شیئر کر دیں گے اچھا ماز جو ہے وہ جیپین سے ہیں تو بطور پاکستانی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں ماز وہ سمجھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں تو شاید کچھ مشکلات ہو ابھی جو آن لائن لوگ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس لیے بولا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لاہور والے بیس لوگوں ہمارے پاس بیس میں سے پانچ لوگوں کے کسی کلاس میں مسائل ہوں تو واتس اپ گروپ جب بنے گا تو اس سے کچھ نقصانات تو ضرور ہوں گے وہ تو سب کو اندازہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد بھی ہوں گے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے خاص طور سے آن لائن لوگوں کے لیے اچھا ذرا بوٹ پہ آپ لوگ آئیں امید اس کو بوٹ پہ کیجئے گا من تھکرور کھونی میرے ساتھ دور آئے گا من آن لائن لوگ جو ہے وہ صرف خاموشی سے سننے پہلے پھر میں آن لائن کی طرف آنگا من تو شما ما آنہ ایشان او دوبارے من تو شما ما آنہ عشان او خوب آپ ذرے دو رہا ہے من شمہ شما ما آنہ ایشان او او درست ان ذمائر زبان فرسی ان ذمائر انگریزی میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں پروناؤن کہتے ہیں اردو و فرسی مکیم زمیر یا ذمائر یہ سمجھ میں آ گیا تو کتنے ہیں ہمارے پاس چھے ہیں کل ملا کے کتنے ہیں فارسی میں مذکر مونس نہیں ہوتا بجلی جاتا ہے یا جاتی ہے گاڑی آتا ہے آتی ہے کچھ نہیں ہے اس طرح کی چیز اچھا اب ہم آ رہے ہیں دو الفاظ ہیں این یکی تو این یکی شما دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو جو ہے وہ غیر رسمی ہے جس کو آپ انگریزی میں ان فارمل کہتے ہیں شما جو ہے وہ رسمی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں فارمل کہتے ہیں ان کا استعمال آہستہ آہستہ آئے گا اب ایک چیز ہوتی ہے فارسی عربی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ خاصا مشکل ہے یا مثال کے طور پر چائنیز یا جیپنی سیکھنے کا عمل فارسی میں ایسا کچھ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اردو میں بھی بہت ساری فارسی سے ملتے جلتی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں ہمیں آسان لگیں ایک چیز یاد رکھیں جو فارسی کی بنیاد ہے واتھو یہ مدت ہے ان یک سال وہ چیز بار بار دورائی جائی ان کو ہم فارسی میں کہتے ہیں اس کو لکھ لیں اپنے پاس شناسے 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 یا اس کو لکھ لیں اپنے پاس شناسے فیلہ کیا آپ لوگوں میں سے آن لائن میں اگر لاہور سے کوئی ہے تو کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ شناسے فیلہ کو اردو میں یا انگریزی میں کیا کہیں گے صرف لاہور آن لائن اور کوئی نہیں بولے بھائی صرف لاہور آن لائن نہیں جواب آرہا کیا نام ہے جی رابیہ حمد کریں جلدی بولے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس اسلام آباد آن لائن یس سر اسلام علیکم جی رابیہ کیا کہتے ہیں اسے فیل کی پہچان فیل کی پہچان ٹھیک ہے انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انگریزی ورب کانجوگیشن کیا کہتے ہیں ورب کانجوگیشن کہتے ہیں اب فارسی میں یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑے گی آج کے دن سے لے کر آخر دن تک یہ چیز ساتھ ساتھ چلتی رہے گی ورب کانجوگیشن آپ لوگوں نے یہ لکھ لیا ٹھیک ہے آن لائن لوگ ذرا اس کو لکھ لیں آمیر اس کی ذرا سکرین شاٹ لے لو گروپ پہ شیئر کر دو یہ یہ شناسے شناسے یہ فیلہ ٹھیک ہے اس کو آپ ورب کانجوگیشن کہہ دیں ٹھیک ہے انگریزی میں اچھا آنہا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب ایشان کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ سب لیکن ایشان جو ہے وہ عدبی طور پر استعمال ہوتا ہے یا فارمل وے میں استعمال ہوتا ہے فیلہال آپ یہی یاد رکھیں فیلہال کے لیے اور جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ شاید لکھ نہیں رہے ہیں آن لائن لوگوں کو تمہیں اوبزر نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ کو صفحہ چاہیے تو مجھے بتائیں آپ کو ایک پیج مل جائے گا کلم چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن کوشش کریں کہ اگلی کلاس سے بطور طالبیل یہ چیزیں آپ ساتھ لے کر آئیں پیج ہے آپ کے پاس اچھا پین ہے کسی کے پاس اضافی کلم اچھا ہے پین کسی کے پاس ایکسٹرا اچھا اس کو جو ہے میں مٹانے جا رہا ہوں آن لائن لوگ بھی لکھ لیں ٹھیک ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیاسی یا غیر سیاسی طور پر آن لائن لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں ان کو اکثر گلے ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے جب ہم پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتا ہے اور ایک اور میری آپ سے یہ گزارش ہے آن لائن لوگوں سے کہ برائے مہربانی موبائل کی سکرین پر انسٹاگرام میں فیس بک نہ کھولیں کلاس سے پوری توجہ ہٹ جاتی ہے اگر میں بھی آن لائن کلاس لیتا ہوں تو یہ چیزیں ٹھیک ایڈکٹر نہیں ہیں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چلا لوں اس کو میں مٹا دوں خوب اب ایک اور چیز اس کو آپ لیکھ لیں من پاکستانی یا میشے من استاد ہستم من استاد ہستم والیکم سلام آپ یہاں آجائیں من استاد ہستم اس کے بعد ایک اور جملہ لکھیں تو استاد ہستی شما آنها استاد ہستی دی ما استاد فیلحل تو اس کو یهی بیل یهی لگنے ما استاد ہستیم آنها استاد ہست تھند او استاد ہست آمیر یہ نظر آرہا ہے کوئی بورٹ پورا اچھ ٹھیک ہے ہست آن لائن جو لوگ بیٹھے میں وہ لکھیں اچھا چونکہ ہمارے پاس ہر سال جو ہے پچاس ساٹ ستر اسی لوگوں کا یا اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہو گئی تھے لوگ کافی زیادہ تو اس میں سے اگر آپ کو پہلی کلاس یا دوسری کلاس میں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ لگتا ہے جو کہ اصل میں ہوتا نہیں ہے کہ مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کلاس میں ایڈسٹ ہونے میں یا انٹرنیٹ مسئلہ ہے تو ایک دو کلاسز میں وہ مسئلہ وہ اتنا اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے جس کے تحت آپ آنی پاتے ہیں یا دیر سے آ جاتے ہیں ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یوٹیوب کے چینل پر جس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح اس گروپ کو جوائن کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری وجوہات کے طرف ان میں ستر ایسی فیصد وہ سیکھنے کے عمل کے لئے گروپس جوائن کرتے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر گروپس ہوتے ہیں بیس تیس فیصد عوام کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کیونکہ کیا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان بیس تیس فیصد جو ہے ان کی ابھی لائن لگے گی چھوڑنے میں تو میں چونکہ ایک ایڈلٹ شخص ہوں ٹھیک ہے تو میں خود اپنا فیصلہ لوں گا کہ یار میں سیکھ رہا ہوں یا نہیں سیکھ رہا ہوں تو یہ آپ لوگ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں سیکھ رہے ہیں خوب الان نگاہ کنید با من تکرار کنید آن سائٹ لوگ میرے ساتھ دورائیں گے آن لائن کوئی نہیں دورائے گا وہ اپنے ساتھ خاموشی سے دورائیں گے من استاد ہستم تو استاد ہستی شما استاد ہستید ما استاد ہستیم چکے اس جملے میں تھوڑی سی ایک غلطی ہے آپ اس کو فیلحال بھولا دیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا آنہا استاد ہستند او استاد ہست الان نگاہ کنید من کے ساتھ آخر میں کیا لگ رہا ہے تو کے ساتھ آخر میں کیا لگ رہا ہے شما کے ساتھ کیا لگ رہا ہے ما کے ساتھ کیا لگ رہا ہے آنہا کے ساتھ کیا لگ رہا ہے اور او کے ساتھ کیا لگ رہا ہے تو ہر ضمیر میں ایک سیغہ یا شناسہ آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ یہ لگیں گے حال ماضی و آئیندے حال میں ماضی میں اور مستقبل میں پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں یہ شناسے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے یہ ہر فیل میں چاہے وہ حال ہو چاہے ماضی ہو یا مستقبل ہو یہ آئے گا اب مثال کے طور پر اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے اس کے ذرا آپ وہ بنائیں چھے جملے بنائیں من تو شما کے ساتھ میں پاکستانی ہوں بنائیں من پاکستانی ہستم آگے آپ لوگ بنائیں لکھیں اس جملے کو لکھیں اپنے پاس یہ جملے ذرا لکھیں اب جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا اب ذرا دیکھئے گا فارسی میں سوال بنانے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا فقط آیا اضافہ میشہ بیاد کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے آیا کا اور اسی اور یہ اردو میں بھی اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا آیا شما چینی ہستی آیا شما چینی ہستی من پاکستانی ہستم یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میم لگے گا میم کے بغیر کبھی بھی من پورا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے خوب آیا شما اصطاد ہستی آیا شما اصطاد ہستی بولو میں اصطاد نہیں ہوں ٹیچر نہیں ہوں I'm not a teacher من من اصطاد اچھا یہ سوال کے ساتھ کیا لگے گا آیا لگے گا ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے اچھا ذرا میں ایک منٹ آپ اسی کا مجھے interrogative یا question بنا کے دیں آیا لگائیں اس کے ساتھ آیا شما آیا شما اصطاد ہستی ٹھیک ہے آپ مجھے اس کا سوال کیا وہ اصطاد ہے آیا وہ اصطاد ہستی تو آپ نے سوالیا جملے میں شروع میں کیا لگا دینا ہے فقط آیا درست ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے آخر والے صاحب اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ کیا آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں فیزشک کیا کہتے ہیں فیزشن ہوتا ہے اس کو ٹیڑا کر کے انہوں نے کیا کر دیا ہے فیزشک کیا کہتے ہیں یا دکتور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دکتور آپ بتائیں کیا آپ ڈاکٹر ہیں کیسے پوچھیں گے آیا شما دکتور ہستید آیا شما دکتور ہستید آیا شما دکتور ہستید یہ بھی کہہ سکتے ہیں آیت ہو دکتر ہستید کیا تم ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے اچھا الان اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نوبت فورسی میں گئی نوبت کیا کہتے ہیں لکھ لیں اس کو اپنے پاس نوبت کہتے ہیں باری کو ٹھیک ہے نوبت کہتے ہیں باری کو انگریزی میں ترن کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے نوبت ہے شما آپ کی باری ماں سمجھ میں آیا نوبت کا لفظ نوبت کا مطلب ہوتا ہے ٹرن یا باری اب آپ کی باری اچھا اس میں شما چیئے آگا اس میں شما نام آپ کا خرم آگئی خرم آیا شما ایرانی ہستی بولے میں من پاکستانی دوبارہ بولے من پاکستانی من پاکستانی ہستم خوب آیا شما ہندی ہستید ہند کہتے ہیں ہندوستان کو یا انڈیا کو کہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ہندی درست ہے آیا شما ہندی ہستید یا پاکستانی ہستید من پاکستانی ہستم تو میں دوبارہ آ رہا ہوں پہلا جو ہمارا حصہ تھا بخش اول بودھ دار بارے یہ زمیر زمائر کے بارے میں تھا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو سادہ جملوں کا ایک طریقہ بنایا کہ سادہ جملے کیسے بنتے ہیں اور سوالیا جملے فارسی میں کیسے بنتے ہیں یہاں تک کسی کو مسئلہ آیا لگایا جائے اور ضروری نہیں ہے کہ آیا لگایا جائے آپ اس کو ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں شما استاد ہستید یعنی آپ کے لہجے سے بھی پتا چل جاتا ہے یا آپ اس کو ایکسپریشنز کہتے ہیں اس سے بھی پتا چل جاتے ہیں کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو سادہ جملہ بنانا آگیا جس کی ہم آگے جا کے مش کریں گے اور آپ کو سوالیا جملہ بھی بنانا آگیا جس کی آگے ہم جا کے مش کریں گے کیا بلکل ایسا ہی ہے آرے انفری ہے اور ایک لفظ لکھیں اپنے پاس بلے بے لام ہے بلے بلے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو یہ آپ احکام کریں ایک کلاس کے بعد آ جائے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ڈسٹراب ہوتا ہے اچھا یہ لفظ لکھے اپنے پاس بلے ٹھیک ہے بلے مشے تو انگلیسی یس اردو میگیم جی ٹھیک ہے اور ایک لفظ ہے آرے کیا لفظ ہے آرے آرے مشے یا انگریزی میں یا اردو میں کہتے ہیں ہاں بس یہ فرق ہے کس میں بلے میں اور آرے میں ٹھیک ہے اور اس کو اپنے پاس لکھیں فارسی میں اگر مجھے منفی جملہ بنانا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ہے کو کس میں بدل دیتا ہوں نون میں بدل دیتا ہوں مثال کے طور پہ دو چشمی ہے اور اگر میں اس کو نون میں بدل دوں تو کیا بن جائے گا ایک منفی جملہ بن جائے گا ایتشاں نہیں بلکل کے لیے آپ واقعان کہتے ہیں واقعان ٹھیک ہے اچھا ایک فارمل ہے اور ایک انفارمل ہے بس یہی فرق ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر مجھے کہنا ہو کہ میں ماز آپ بتائیں کیسے کہیں گے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں من ہستم کیا کر دیا نیستم کر دیا من پاکستانی نیستم ہے کو میں نے کس سے بدلا ہے نون سے بدلا ہے لکھیں اس کو من پاکستانی نیستم اس کو لکھیں ہے نہیں لگے گا نون آگیا نا من فکر ہاں من پاکستانی نیستم یہ دو دو نکتے جو لگیں بلکل یہی فارسی میں ہوگا این ان تھوری ہے آرے نگاہ کھو نیستم کہتے ہیں آرے انہیں ہاں یہ لگ گئی اس میں من نگفتم نستم کیا ہے نیستم ہے آرے ان تھوری ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اب آپ کی باری ہے اس میں شما اچھی ہے حامد درست آئے حامد آئے شما نہیں ہے جی آئے شما دانش آموز ہستی دانش آموز کہتے ہیں کسے طالب علم کو لکھ لیں اس کے پاس اپنے پاس جو ہے دانش آموز دانش جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ جی جی پوچھیں جی جی مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ منفی بنانے کے لیے نون اور یہ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سمجھ میں آگیا کیونکہ یہ قائدہ آگی جائے کہ تھوڑا بدلے گا جی اچھا دانش آموز کو کہہ لیں حامد آئے شما دانش آموز ہستی آئے شما دانش آموز ہستی نیستم من دانش آموز اٹھا لیں آجائیں آئے شما دانش آموز ہستیم آہا ہاں میں تالبلم ہوں بابا یہ کپ لے جائیں تاکہ ہم لوگ یہ کلاس دوبارہ شروع کرسکیں کوئی ہے نعیم ہے چلا گیا چلا گیا اچھا میں جو ہے وہ ماز یہاں بیٹھے ہیں تو وہ چند ملکوں میں سے یعنی کشورہائی معاصر کیا مطلب ہوتا ہے کشورہائی معاصر اردو میں لفظ معاصر استعمال ہوتا ہے کس مطلب میں استعمال ہوتا ہے اس وقت کے کشورہائی پیشرفتی معاصر کیا مطلب اس وقت کے جو ہمارے پاس طاقتور ملک ہیں یا جہاں پہ من کشورہائی جاپان خیلی دوستاراں من کشورہائی جاپان خیلی دوستاراں چون مردم وقت شناس ہستن چون مردم وقت شناس وقت شناس کسے کہیں گے پنکچول کو لکھیں اس کو اپنے پاس وقت شناس وقت شناس اچھا اب کلاس کا ایک دوسرا حصہ جو ہے یہ ایک اہم حصہ ہے جس کی طرف جس کا انگریزی میں مطلب ہوتا ہے انگلش میں پنکچول چھیک ہے وقت شناس لکھ لیں اس کو اپنے پاس انگریزی والے جو ہیں یا اردو والے جو ہیں وقت شناس وقت شناس بھی کہہ سکتے ہیں جایوید صاحب وقت شناس چلے گا نا بروقت اچھا آلان نگاہ کنید ان خیلی مہم حصہ ایک اور اہم چیزیں ذرا اس پر غور کریں آپ لوگ لکھنا ذرا چھوڑ دیں اور اس پر ذرا آئیں آپ لوگ باہمان تکرار کنید بودن میرے ساتھ دھو رہا ہیں بودن بود بود حس بودن بود حس بودن 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 ٹھیک ہے ان سے ہم لوگ ابھی کچھ جملے بناتے ہیں ایک چیز سمجھ لیں فارسی میں اردو میں جو لفظ ہیں اٹھنا سونا جانا آنا کھانا رونا لڑنا جاوید صاحب ان کو کیا کہیں گے جاوید صاحب کون ہے جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے مصدر کہیں گے اردو میں کیا کہیں گے انگریزی میں آپ اس کو کہتے ہیں ورپ کی روٹ فارم کہہ لیں یا انفینیٹیو کہہ لیں کیا کہیں گے روٹ فارم یا انفینیٹیو فارم جو انگریزی والے ہیں اب اس پہ ذرا غور کریں فارسی میں سو فیصد جو بھی مصدر ہوگا جو بھی مصدر ہوگا اس میں نون آئے گا کیا آئے گا اس کو آپ فیلحال ورپ سمجھیں انفینیٹیو سمجھیں یا روٹ فارم آف ورپ سمجھیں یا اردو میں فیل سمجھیں ٹھیک ہے اس سے ساری چیزیں بنتی ہیں ہال ماضی و آیاندے ہم نے اس کو توڑ کے سیدھے سے الفاظ میں جملے بنانے ہوتے ہیں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں آپ کو پتہ چل گئی مصدر کی پہچان جب اس سے نون ہٹ جاتا ہے مصدر سے وہ ماضی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ماضی بن جاتا ہے مثلاً بودن سے کیا بنا بودھ ٹھیک ہے خوردن سے کیا بنا خورد کشتن سے کیا بنا کشت خابیدن سے کیا بنا خابید سوختن سے کیا بنا سوخت مجھے ایک دو لوگوں کی آواز نہیں ہے شاید وہ ظاہری طور پر تو یہاں ہے ذہنی طور پر کئی اور ہیں مہنگائی پھر بھی کم نہیں ہوگی وہ ہوگی تو بہتر ہی آپ اس طرف توجہ دیں کچھ لوگ ہیں ایسے جو میں تھوڑا سا فیل کر رہا ہوں خوب کشتن کا کیا ہو جائے گا کشت ٹھیک ہے ایسا ہی ہے آپ کو پتہ چل گیا یہ اب صرف یک چیز ہاس وہ ہے یہ کیا ہے مسئلہ نگاہ کنیت انگریزی میں آپ کہتے ہیں ورپ کی فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم فورٹ فارم ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انگریزی میں ورپ کی تین سے پانچ شکلے ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں یا عام الفاظ میں مومییم حال اور ماضی اور مستقبل آپ نے ماضی کیسے بنانا ہے مصدر سے کس کو ہٹا کے نون بن گیا ماضی آپ کو ماضی بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے رٹنا ہوگا جس طرح اردو میں رٹا جاتا ہے یا انگریزی میں ورپ کی فارم رٹی جاتی جو کہ بہت آسان ہے وہ اسی سے کافی ملتا جلتا ہے میں آپ کو کچھ طریقے بتا دوں گا شاید وہ یاد ہو جائے گا اب ذرا غور کریں یہ لفظ میں نے کیا لکھا یہ کیا لکھا تو ما اردو مگیم انگریزی مگیم پریزنٹ فارم ٹھیک ہے اور ان بود پاسٹ فارم یعنی بود استعمال ہوتا ہے کس کے لئے اور ہست کس کے لئے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی فیل میں کیا کس چیز کا لگانا ضروری ہے شناسے کا لگانا ضروری ہے کس چیز کا لگانا ضروری ہے اور میں نے آپ کو کتنے سیغے کتنے شناسے بتائے تھے چھے شناسے بتائے تھے مثلا اگر مجھے یہ کہنا ہو بودھ کا مطلب ہوتا ہے واز یا ور اردو میں تھا یا تھی ٹھیک ہے مثلا میں اگر مجھے یہ کہنا ہو اس مشمچی ہے کے نام ہے سائم سائم یا سارم سائم سائم میں کیسے کہوں گا کہ میں خوش تھا مثلا خوش کو کہتے ہیں خوشحال ٹھیک ہے میں خوش تھا خوش کو کہتے ہیں خوشحال ٹھیک ہے خوشحال بگی من خوشحال سائم کہہ رہے ہیں من خوشحال بودھ کیا ہوگا یہ من خوشحال بودم ہوگا کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من کا سیغہ لگے گا حال و موزی و آیندے ہر ایک کے ساتھ لگے گا سمجھ میں آیا اچھا اگر مجھے یہ کہا ہو کہ میں پاکستانی تھا نا آپ تم پاکستانی تھے اس کے ساتھ لگاؤ شما پاکستانی بودھ کا سیغہ کیا ہے ید ہے ٹھیک ہے شما پاکستانی بودید شما پاکستانی بودید ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ ہم پاکستانی تھے ماں پاکستانی بودیم ماں کا سیغہ یا شناسہ کیا تھا یم ماز آپ ہمیں بتائیں کہ وہ سب پاکستانی تھے وہ سب کیسے بنائیں گے ماز نہیں نہیں ماز صرف ماز نے بولا ہے بہلے پاکستانی بودند بودھ ہے اور آنہا کا سیغہ کیا ہے ندھ ہے تو کیا بن گیا بودند بن گیا کیا بن گیا بودند یہ تو تھا مازی کا میں دوبارہ اسی پر آ رہا ہوں اب ذرا ایک جملہ لکھیں اردو میں آپ لو میں کلاس میں تھا میں کلاس میں تھا میں کلاس میں تھا یہ لکھیں اور میں میں نہ نہ در دروازے اور میں کلاس میں تھا اب اس کے آپ نے چھے جملے پانچ جملے اور بنانے ہیں میں کلاس میں تھا تم کلاس میں تھے ہم کلاس میں تھے اس کی ذرا وہ بنائیں گردان بنائیں آپ سب لوگ کلاس میں ہو جائے کلاس مشہے کلاس آرے صف ہاں مگن فلال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کلاس اچھا یہ ذرا جملہ آپ سب لوگ لکھیں میں کلاس میں تھا کلاس میں گئی آرے نہیں پہلے آپ کلاس مشہے کلاس فارسی میں بھی کلاس ہی کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہماری کلاس میں تاخیر سے آئے ہیں دوبارہ میں آن لائن لوگوں کے لئے ایک چیز دور آ رہا ہوں کہ جو لوگ کراچی سے ہیں جن میں صرف خواتین ہیں وہ اپنا واتس اپ گروپ بنا لیں میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ وہ کس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے پیر منگل تک یا اتوار تک میں آپ کو بتا دوں گا جو لوگ لاہور کے ہیں گجرہ والا کے ہیں پشاور کے ہیں آن لائن وہ اپنا ایک واتس اپ گروپ بنا دے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دیر سے آیا کوئی نہیں آیا تاکہ آپ لوگ اس واتس اپ گروپ سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تاخیر سے آئے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ پنجاب کے ہیں وہ پنجاب کا فارسی کا گروپ بنائیں کے پی کے والے جو ہے وہ کے پی کے کا بنائیں بلوچستان والے جو ہے اس کا بنائیں یہ میں آپ کو طریقہ بعد میں بتا دوں گا اچھا لکھ لیا آپ کے نام صدیق صدیق آپ نے کیا جملے بنائے بتائیں ہمیں ذرا ہم سب کو درست بودید بودیم آلی خیلی خوب اچھا اب ایک مختصر سا میں ڈائلوگ کرنے جا رہا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش کریں آپ در دروازہ اور در کا مطلب میں نے لکھا ہے دو مائنے میں استعمال ہوتا ہے درست ہے خوب اسم من حیبت حس اسم من حیبت حس اسم شما اسم من قاسم حس اسم او قاسم حس اسم او قاسم حس شما شما از کجا حس شما از کجا حس کجا کا مطلب کیا ہوتا ہے من کجا تو کها کجا کا مطلب کیا ہوتا ہے کها میں نے قاسم صاحب سے پوچھا شما از کجا حس تید من از چین حس شما از کجا حس تید من از پاکستان حس تید من از از کا مطلب کیا ہوتا ہے سی من از پاکستان حس تید درست ہے اوکرائن کہتے ہیں کسے یوکرین کو فارسی میں اس کو اردو میں یوکرین مشہ فارسی میں سے اوکرائن اس کو لکھ لیں اپنے پاس اوکرائن من از اوکرائن بولیں من از اوکرائن درست ہے آپ کو پھر ایو کی سپورٹ بہت ملے گی سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خوب و من آیا شما از امریکا هستید من از پاکستانی هستم من از پاکستان هستم من از پاکستان ماز خوش آمدید ماز ابی جوابی بولی خوش آمدید درست شما از کجا هستید من از پاکستان هستم شما از کجا هستید شما اس جاپان ہستید درست آیا شما آیا شما اس لی بی ہستید لی بی کسے کہتے ہیں یہ لوگ لی بیا کو لکھ لیں اس کو چھوٹی ایک ساتھ لی بی آیا شما آیا شما اس لی بی ہستید تم خیلی آلی درست ہے آپ ان سے کہیں کہ میرا نام یہ ہے اور میں جو ہے وہ یوکے سے ہوں یوکے کو انگریزی یہ لوگ کہتے ہیں انگلیس کیا کہتے ہیں انگلیس 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 میگن انگلیس اور انگریزی زبان کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں انگلیس کو کیا کر دیں انگلیسی کیا کہیں گے انگلیس اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا نام یہ ہے میں یوکے سے ہوں پھر یہ کہیں گے میرا نام یہ ہے میں پاکستان سے ہوں بگو من اون اکبر ہستم من اون اکبر ہستم من از من از پاکستان ہستم من از پاکستان ہستم الان نوبت شما الان کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی الان مشے ابھی نوبت کسے کہتے ہیں باری ٹھیک ہے الان نوبت شما من میرا نام من نام من تیمور مرزا ہستم درست من از پاکستان من از پاکستانی یا من از پاکستان من از پاکستان ہستم احتشام کی جو پڑوسی ہیں اسم شما اسم شما شہزاد آگئے شہزاد شما آپ لوگ تو کرلو گی ڈائلوگ چھوٹا سا یہ لوگ بعد میں آئے ہیں شہزاد اور آپ احمد کے پڑوسی ہاں شہزاد اپنا تعرف کروائیں دو تین جملوں میں دوروس حس آپ اپنے بارے میں بتائیں آلی حماد اسم شما حماس آرے دوروس حماس فلسطین یا حماس پاکستان حماس پاکستان دوروس شما بہت خطار نادرید خطار نادرید پھر تو چل جائیں گے آپ خوب مہم طرف ہے ان موضوع آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ذرا سکرین پہ دیکھیں آپ لوگ اچھا میں نے آپ لوگ کو جس طرح پہلے بتایا تھا کہ جو درسی کتابیں ہوتی ہیں ٹیکس بک ہوتی ہیں اس کا بہت گہرا مقصد ہوتا ہے اور ہر کتاب کے جو ہے وہ اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں اس میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اس وقت جو ہمارا ایک انگریزی کی کتابیں جو چھاپتا ہے یا ٹیسٹ لیتا ہے وہ کیمرج کی پابلیکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے او یا ای لیول کی بوکس جو چھپتی ہیں ان کی کتاب آتی ہے فیس ٹو فیس کے نام سے کس نام سے آتی ہے اس کی تقریباً ابھی قیمت ہوگی میں رخیال میں آس سے تین سال پہلے دو ہزار روپے تھی تو یہ ڈالر اور پاؤنڈ کے رونے کی وجہ سے تین چار پانچ سی آزار روپے تک ہو گئی ہوگی اور ایک کتاب آتی ہے ایم ایم پابلیکیشنز کی فیس ٹو فیس بھی انگلیش لانگویج کے لیے ہے سیریز ہے ایم ایم پابلیکیشن بھی آتی ہے اب دونوں کتابوں میں فرق یہ ہے اب برینڈنگ اور نام ذرا دیکھیں کام دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیمرج بہت اچھی کتابیں چھاپتا ہے یہ تو میرے خیال میں سب لوگ کو پتا ہوگا بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ لیکن ان کی اس کتاب میں مسائل کیا ہے ایک چھوٹی چھوٹی ایکسسائز کے بعد ایک لسننگ پھر سپیکنگ پھر ریڈنگ پھر رائٹنگ کر کے تو جو استاذ ہوتا ہے اس کو پڑھانے پڑھانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے سٹوڈنٹ پیج نمبر دیکھتا رہتا ہے تو وہ کتاب میں بطور استاد استعمال نہیں کرتا ایک تو مہنگی بہت ہے دوسرا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس طالب علم کو کیا ہو رہی ہے سستی ہے اور کار آمد ہے تو بلکل اسی طرح سے چاہے وہ جتنی بھی درسی کتابیں ہیں وہ مختلف موضوعات پہ بنائی گئی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اغیسہ فور مقدم جو ایرانی رائٹر ہیں ان کی کتاب بہت اچھی ہے لیکن وہ عدبی لحاظ سے بہت اچھی ہے تو یہ کتاب جو ہے صرف ہم اس کتاب پہ انحصار نہیں کریں گے ہمارے پاس جو عدبی چیزیں ہیں یا ویڈیوز ہیں یا پریزنٹیشن ہیں وہ ہماری کلاس میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے خوب یہ جو آن لائن لوگ ہے سکرین کی طرف دیکھیں آپ لو من تام ہستم شہزاد زور سے شہزاد ہمیں آواز نہیں آرہی درست درست من امریکائی ہستم من سوسن ہستم من دختر ہستم دختر کا مطلب کیا ہوتا ہے دختران ہو گیا اسی سے جمع نکلا دختران من ہم دانش جو ہستم من ہم دانش جو یہ ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت خوب آگے امریکائی امہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن ایک اور لفظ اس کے ساتھ لکھ لیں ولی ولی ٹھیک ہے اردو میں نام بھی رکھتے ہیں ماز ولی امہ لیکن یہاں پہ اس نے ایک لفظ ولی ولی ایرانی امریکائی کا مطلب کیا ہوا ایرینین امریکن ٹھیک ہے اس وقت آپ کے علمے ہوگا کہ یورپ میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ایز مائیگرنٹ یا ایمیگرنٹ جو رہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ایرانی ہیں اور دنیا کے تقریباً جتنے بھی ملک ہیں یورپ میں اس میں آپ لوگوں کو ایرانیوں کی ایک کثیر تعداد ملے گی بہت زیادہ تعداد ملے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انیس سو ستر میں یا انیس سو ستر سے پہلے بھی بہت سارے ایرانیوں کا جو ہے وہ یورپ آنا جانا تھا کیونکہ ایک پرشن کنگڈم جو ہے دنیا کی تین طاقتور ترین جو ہے اس میں آتے ہیں ایمپیرر یہ لوگ پھر انقلاب آنے کے بعد جو ہے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایران سے ایک بہت بڑی تعداد کہاں مقیم ہوئی یورپ میں جو یہ لوگ وہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز کا حصہ ہیں کیانیڈا میں ہے اور اس وقت جو ہے لاؤس انجلس میرے خیال میں دنیا کے پانچ مہنگے ترین شہروں میں ہے یا ٹاپ ٹین کے لسٹ میں ہے اور انہیں سب سے زیادہ تعداد امریکنز کے بعد ایرانیوں کی ہے اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں بولی ووڈ میں کئی ادھکار جو ہے وہ سارے ایرانی ہیں خب ان بودھ دار باریئر ایرانی ہاں یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایرانی امریکائی اچھا یہاں پہ ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان جدول مگا کنید مجھے جواد نے آن لائن کلاس سے راول پنڈی میں بڑا بہترین کام کر کے بھیجا ہے تو جواد من خیلی خوشحال حستم اس شما اس کا مطلب جو ہے آپ اپنی سنجیدگی کا ثبوت دے رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پوچھ گچھ ہوتی رہے گی تاکہ پتا چلے کہ یہ لوگ پاکستان کے ریسورسز کا استفادہ کر رہے ہیں یا صرف سوئیو ہیں اب ذرا اس پر آئیں یہ حامد بخانید کیا لکھا ہوا ہے دورست پڑھتے جاؤ یہاں ستیواد تو دورست 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 آپ کو سیغے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے حس یم ند ٹھیک ہے آگے حامد نگاہ کو نیت حس کس میں بدل گیا نیس میں بدل گیا ایسا ہی ہے منفی میں آگے حامد دورست دورست شما دانے جو نیسی آلی دورست آرے خب میں تھرف این بے این نگاہ کنیت جاوید صاحب کے پڑوسی آپ کا نام مبین 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 آلی مبین من خیلی خوشحال هستم مبین این بخانید چیه آیا شما دانشجو هستی هستی درست آگے بلے 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 من دانشجو هستم ٹھیک ہے آیا آیا آپ کو نظر آرہا ہے شما انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے یوں فارسی میں دو ہوتا ہیں ایک کیا ہوتا ہے تو اور ایک کیا ہوتا ہے شما چیخ ہے ایران کے رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں ایرانی امریکہ کے رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں امریکائی خب نگاہ کنیت دورست حامد کے ساتھ نہیں مبین اور مبین کے ساتھ آن اور حامد کے پڑوسی آرہ اسم شما بے بو کہ میرا نام زاہد حسین ہے بتائیں ہستم دورست ایرانی حسین آپ کے جذبات ان حالات میں میں سمجھ سکتا ہوں سیاسی اور معاشی حالات میں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ بولیں اس وقت آپ کو بولنا پڑے گا ایرانی حسین بے بو من پاکستانی بولیں دوبارہ من پاکستانی ہستم دورست آیا شما جاپونی ہستی جاپانی من پاکستانی ہستم من ہاں یہ کیسے کہیں گے میں جاپانی نہیں ہوں من نا وہی کہیں گے کیا کہیں گے نا بولیں من جاپونی نیستم من جاپونی نیستم ٹھیک ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین کی طرف دیکھئے گا یہ یہ چیزیں ذرا اس کو دیکھ لیں خاموشی سے ایتشام بوٹم پہ تین جو سکورنٹیں ان کا نام لینا کون کون ہے سب سے لاسٹ میں ہم درست بخانی تو درست دختر درس شما ما من نا ہم آلی الان نوبت نوبت شما یہاں سے سلام سلام آیا ببخشید اس کو آپ یاد رکھ لیں ایکسکیوز می کو کیا کہتے ہیں ماب کیجئے کہ یہ لوگ ببخشید کیا کہتے ہیں اس کے بعد آن صاحب یہ کیا ہے بودن کیا لفظ ہے اچھا آن لائن میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لہجہ کیسے بنتا ہے لہجہ کیلئے وقت لگتا ہے آپ کو سننا پڑتا ہے آوڈیوز ویڈیوز اور اس کے علاوہ ہماری کلاس پر پوری کوشش ہوگی فورا سا آپ کو توجہ دینی پڑے گی آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا خوب آہ 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 مہین طرف تھام اس میں من سوزن ہاس اس میں من آہ انگریزی کا جو نام ہوتا ہے سوزن یہ وہی نام ہے درست ہے آہ 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 آپ پڑھیں درست آہ 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 اسی پر آہ بھی آگے اس میں من تام آہ شما کجائی ہستین شما کجائی ہستین آپ کو یہ ہستین اور ہست یہ فرق نظر آ رہا ہوگا فیلحال اس کو نظر انداز کریں آہ نوشتری آہ آچھا آپ سب لوگ آپ کو میں پانچ منٹ دے رہا ہوں آپ کے برابر میں مثال کے طور پر جو جو دو لوگ ہیں اپنے آپ کو گروپ میں ڈیوائٹ کر لیں اور صرف اور صرف میں آپ کو دو سے تین منٹ دے رہا ہوں آپ نے اپنے برابر والے سے دو سوال پوچھنے ہیں کیا سوال پوچھنے ہیں مثال کے طور پر اردو میں آپ کے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کیا آپ کو فارسی نہیں آتی تو میں مجھ سے پوچھنے میں آپ کو بتاتا ہوں پیزش کیا آپ ڈاکٹر ہیں ایک سوال پوزیٹیو ہوگا دوسرا کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ اپنے برابر والے سے پوچھیں لکھیں اور پھر پوچھیں جواب اور سوال نوشتاری میں ہو ان رائٹنگ ہو ماس آپ ان کے ساتھ ہیں آپ سوال لکھیں یہ جواب پوچھیں گے باقی آپ لوگ خود تقسیم کرلیں کس کو سوال پوچھنا ہے کس کو جواب جلدی اچھا آن لائن آن لائن میں ہمارے پاس کس کی باری ہے مردان کو ہٹ اس کو لکھو کاؤپی میں پھر پوچھو مردان کو ہٹ مردان کو ہٹ کا مجھے جواب نہیں آرہا اچھا یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا اچھا ایک ہمارے پاس ٹونٹ ہے پنجاب کے کچھ لوگوں کو جگانا پڑے گا فلہر یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے تالبل لیکن اس میں فرق ہے وہ آئے گا بعد میں آگئی جاوید ہمیں شما لطفا انجا دقت کنید دقت کنید کا مطلب فورسی مکن دقت توجہ دینے کو دقت کردن اس کو لکھ لے اپنے پاس دقت کردن فورسی میشے دقت کردن مجھے رابیہ کے اعتماد پہ بہت خوشی ہوئی اور باقی خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں کچھ بولیں کلاس میں شرکت کریں یہ کلاس آپ کے لئے بنائی گئی اچھا ذرا یہ سلسلہ ختم کر کے اس چیز پر آ جائیں آپ سب لوگ آن لائن لوگوں کے لئے ایک اور چیز چونکہ ہمارے پاس بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ شام کے وقت مصروف ہوتی ہیں ٹھیک ہے سارے مرد میری طرح نہیں ہوتے کہ صبح اٹھ کے پیڑے بھی بناتے ہیں پھر جھاڑو پوچھا کبھی ساتھ دیتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے جگہ جگہ پہ میں کرتا ہوں کبھی کبھا تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں بچے ہوتے ہیں یا گھریلو معاملات ہوتے ہیں تو کچھ خواتین کو تو ہو سکتا ہے کچھ آسانی ہو دوسری خواتین یہ ہوتی ہے یا مرد حضرات اگر ہمارے ہیں تو کوشش کریں اگر جواب اس وقت نہیں دے سکتے ہیں تو بعد میں دے دیں لیکن دیں ضرور آپ کو جواب ملے گا جو آپ مصر پوچھیں گے ہو سکتا ہے اسی وقت مل جائے ہو سکتا ہے ایک دن بعد ہو سکتا ہے دو دن بعد لیکن میں کوئی ایسا جواب نہیں دوں گا جب آپ مجھے لمبی لمبی نظمیں بھیجیں اور بولیں اس کی تشریح کر کے لئے دیں وہ میں نہیں کر سکتا اس طرح کا اگر اچھا اب ایک اور چیز انٹرنیٹ پہ بے تہاشا مواد موجود ہے خیلی زیادہ فارسی کا ہو عربی کا ہو انگریزی کا ہو ابھی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اگر آپ اس کتاب کی ہارٹ کاپی بنوا سکتے ہیں افورڈبل ہے آپ کے لئے کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں فوٹو کاپی والی کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اس کو اپنے ہاتھ سے خود یہ ساری مشکے کریں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کریں اس کتاب کی ٹھیک ہے پوری نہیں کروانا چاہے آدھی کروانا چاہے آدھی بعد میں کروانا اس طرح کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ویڈیوز دی جائے گی گروپس پہ شیئر ہوں گی مختصر سے اتنی زیادہ نہیں ہفتے میں ایک یا دو دن بس اور وہ آپ لوگ کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے وہ پھر کلاس میں ہوں گی چیزیں دوبوم چیزیں سیوبوم اب آن لائن کیا ہے ہم لوگ سیلف پریکٹس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس وقت میں نہیں بتا سکتا آپ کو کام کی چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو ایسا ایسا بتاتا روں گا ایک ویب سائٹ ہمارے پاس جو ہے عدب کیلئے نہیں ہے نا بارہ یہ عدبیات ہے زابوں نے فورسی عدبیات کیلئے بعد میں آئے گی ایک جو ہے مثال کے طور پر یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پرشن ڈی ڈاٹ کام کے نام سے یہ والی جو ہے پرشن ڈی ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں اس کو ذرا شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگ ساتھ ایک میں گروپ پہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گروپ پہ شیئر کر دی پرشن ڈی ڈاٹ کام کے نام سے ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں کروائی جائیں گی اس سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ایران کی طرف سے مینٹین ہوتی ہے اور دوسری ہمارے پاس ہے یہ چل جائے گی ہو سکتا ہے کئی سال پہلے استعمال کرتا تھا یہ آپ کو نظر آرہی ہے ڈیو لنگو اس میں آپ کو اپنا مجھے اپنا پروفائل یاد نہیں ہے ابھی کئی سال پہلے بنایا تھا اور کئی سالوں تک میں نے اس کو استعمال بھی کیا اس میں اگر آپ کو مثلاً اردو آتی ہے جیپنیز آتی ہے اور آپ کو فارسی سیکھنی ہے آپ کی دو لینگوجز سیٹ کر لیں اس میں سپیکنگ لسننگ ریڈنگ رائٹنگ سب کچھ موجود ہے آپ لوگ آہستہ آہستہ جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ آہستہ آہستہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ان باریہ زابون حاصل لٹریچر کے لیے باریہ آدھابی آتھر زابون فارسی وہ کلپ کی صورت میں اشار کی صورت میں غزل کی صورت میں آپ سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کی جائیں گی اس کے بعد جو ہے پھر آپ سے پورا پورا ٹیکسٹ یا ویپ سائٹ شیئر کی جائیں گی اتنا فی الحال آپ لوگ رہے درست ہے خوب اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز ہی ہو گئی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ لوگ مجھے میسیج کر دیں یا اس کتاب میں میں جان بوچ کے کچھ ایکسسائز چھوڑتا ہوں مثال کی طور پر امروز درست سے معبود جملات و بودن اور حسن یہ ہمارا موضوع تھا آج کا میں نے اس میں دو تین ایکسسائز آن لائن یا آن سائٹ ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ان کو کریں وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے کب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا اچھا اب آن لائن لوگوں کو اگر احتشام کسی کو سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھیں یا واش یا واش آہستہ آہستہ تو یہ سفر بھی جو ہے وہ ہو جائے گا سیکھنے کا یا واش یا واش آہا آہا آہستہ آہستہ اچھا یہ یا واش یا واش تو یہ آہستہ ایسا ہو جائے گا ان بودھ درس اول وہ نہایت کھلا سے ماہ ہماری کلاس جو ہے وہ سات بجے شروع ہو جائے گی انتظار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر ستر فیصد لوگ وقت نکال کے آ رہے ہیں اور تیس فیصد کے لئے کوئی تو ہم تیس فیصد کے لیے کلاس نہیں روک سکتے ہیں اس طرح کے مسائل ہیں اور اگر آپ کو وقت پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کوشش کریں وقت پہ آئے نہیں کوئی اور ایسا جنون مسئلہ ہے تو پھر آپ دیر سے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ لنک یا آڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں خیلی مامنون خیلی مامنون کا مطلب کیا ہوتا ہے خیلی کا مطلب ہوتا ہے بہت مامنون کا مطلب کیا ہوتا ہے خیلی مامنون از شرکت شما و انشاءاللہ دار کھلا سے آئے اندے ملاقات مکنین خدا آپ اس کو ایرانی لوگ کہتے ہیں خدا نگہ دار کیا کہتے ہیں خدا نگہ دار اگلی کلاس میں پھر ہماری ملاقات ہوگی